اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد میں سال میں ایک بار ہی ایڈمیشنز کیا جاتے ہیں اور دو ہزار تیس کی ایڈمیشنز کے اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد میں 1906 میں پنجاب ایگری کلچرل کالج ایم ریسرچ انسٹیٹوٹ کے نام سے قائم کی گئی 1961 میں اسے یونیورسٹی کی حیثیت دے دی گئی اور یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد ایریا وائز پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں شمار کی جاتی ہے A sec کی رینکنگ کی مطابق UAF پاکستان کی Number 1 گلچر یونیورسٹی ہے اور اوورال یونیورسٹیز میں یہ نمبر 4 پہ ہے QS World Library Rankings 2023 کے مطابق ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں 1001 سے 1200 میں رینک کرتی ہے جبکہ ایشیا کی یونیورسٹیز میں یہ 210 پہ ہے Times Higher Education World University Rankings 2023 کے مطابق Agricultural یونیورسٹی پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں 801 سے 1000 میں جبکہ ایشیا کی یونیورسٹیز میں یہ 251 سے 300 میں رینگ کرتی ہے اس کے علاوہ ایگری کلچر اور فوریسٹری کی فیلڈ میں یہ پوری دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد کے تین سب کیمپسز ہیں توبہ ٹیکسنگ، بورے والا اور دیپالپور میں ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد سے اب تک 2256 سٹوڈنٹس پی ایش ڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے ٹوٹل دو سو انڈرگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز آفر کیا جاتے ہیں جن میں 45 مزامین میں پی ایش ڈی، سو میں ایم سی آنرز، ایم فل، ایم س یا ایم بی اے اور پچپن مزامین میں انڈرگریجویٹ یعنی بی ایس سی آنرز کے ساتھ ساتھ تین مزامین میں ایسوسی اے ڈگرییاں بھی کروائی جاتی ہیں ایگری کلچوری یونیورسٹی کے فیصلہ باد کیمپس میں آفر ہونے والے انڈرگریجویٹ ڈگری پروگرامز میں شامل ہیں فیکلٹی آف ایگری کلچر میں بی ایس سی آنرز ایگری کلچر جس میں دس مختلف ڈسیپلنز میں سپیشلیزیشن کروائی جاتی ہیں اس کے لیے بی ایس فاریسٹری اور بی ایس سی آنرز انوارمنٹل سائنسز فیکلٹی آف ایگری کلچرل انجنرنگ اور ٹکنالوجی میں شامل ہیں ایگری کلچرل انجنرنگ، فورڈ انجنرنگ، انوارمنٹل انجنرنگ اور انرجی سسٹمز انجنرنگ اور بی ایس سی ٹیکٹیل انجنرنگ ٹکنالوجی اس کے بعد فیکلٹی آف ایٹرنری سائنسز میں دی بی ایم کا فائی ویر پروگرام اور داکٹر آف فارمسی کا بھی فائی ویر پروگرام آفر ہوتا ہے اس کے لیے بی ایس سی آنرز میکرو بیالوجی فیکلٹی آف اینیمل ہسپینٹری میں اینیمل سائنسز اور ڈیری سائنسز فیکلٹی آف سوشل سائنسز میں اگری کلچرل انڈ ریسورس ایکنومکس ایکنومکس، ایڈکیشن، سوشیالوجی، بی بی اے بی ایگری بزنس اور بی بی کامرس اس کے بعد فیکلٹی آف سائنسز میں بائی انفرمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، انفرمیشن تکنالوجی اور سوفیر انجنرنگ فیکلٹی آف فورد، نیوٹریشن اور ہوم سائنسز میں ہیومن نیوٹریشن اور ڈیٹریکٹکس، ہوم ایکنومکس اور فورد سائنسز اور ٹکنالوجی یو اے ایف کمیونٹی کالج میں بی ایس کمیسٹری، بائیو کمیسٹری، باٹنی، زوالوجی، فیزیکس، متمیٹکس، سٹیٹسٹکس، انگلیش لینگویج اور لٹریچر، سوشیالوجی اس کے بعد سب کیمپسز کی بات کریں تو توبہ ٹیکسنگ میں پولٹری سائنس، ہومن نیوٹریشن اور ڈیٹریکٹکس، کمپیوٹر سائنس، ایکنومکس، کمیسٹری، بائیو کمیسٹری، باٹنی، زوالوجی، فیزیکس، متمیٹکس، انگلیش لینگویج اور لٹریچر، انفرمیشن تکنالوجی، بی ایڈ اور بی بی اے کا پروگرم آفر ہو رہا ہے بورے والا کیمپسز میں آفر ہو رہے ہیں اگری کلچر، فوڈ سائنس ایکن۔ ٹکنالوجی، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس، کمیسٹری، بوٹنی، زوالوجی، متمیٹکس، انگلیش لینگویج اور لٹریچر، انفرمیشن ٹکنالوجی، سوشیالوجی، بی بی اے ایadasب!" اس کے بعد دپالپور کیمپس میں اگری کلچر، فوڈ سائنس اور ٹکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، کیمیسٹری، باٹنی، زولوجی، فیزکس، ماتمیٹکس، انفرمیشن تکنالوجی، سوشالوجی اور بی ایڈ اس کے بعد اگری کلچر یونیورسٹی کے تمام کیمپسز کے انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کی نمبر اف سیٹس کی بات کریں تو تمام پروگرام کی سیٹس مختلف کٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں یونیورسٹی کی طرف سے اوپن میریٹ سمیت پچیس مختلف کٹیگریز اور کوٹاز میں سیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن میں شامل ہیں اوپن میریٹ میں میل اور فیمیل کے لیے ریزرڈ سیٹس، اس کے علاوہ ڈسٹرک وائز بھی سیٹن ریزرڈ کی گئی ہیں ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ایف سی پری اگری کلچر کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی سیٹن ریزرڈ ہیں اس کے علاوہ چولستانی کیلئے بھی سیٹس ریزرڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ چولستانی کیلئے بھی کوٹا فکس کیا گیا ہے ایونینگ کالج میں میل اور فیمیل کے لیے سیٹن ریزرڈ کی گئی ہیں اور یاد رہے کہ سیل فائنانس کی تمام سیٹس ایونینگ کالج میں آفر کی جاتی ہیں اور اس کا فی سٹوکچر مارننگ کے نسبت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ منورٹی کوٹا، سپورٹس بیسس اور کو کریکلر ایکٹیوٹیز کے بنیاد پر بھی سیٹن ریزرڈ کی گئی ہیں یو اے ایف کے ایل ایس انڈ سی ایس کے کینڈیٹس کے لیے بھی سیٹن ریزرڈ ہیں یونیورسٹی کے ٹیچرز اور ادر یونیورسٹیز کے ایمپلائیز کے بچوں کے لیے بھی سیٹن ریزرڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز، ڈیفینس فورسز، پرسنیل، فارن سٹوڈنٹس، سپیشل پرسنز اور دوسرے پروینسز میں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخواہ اور فاتح، آزاجمن کشمیر اور گلکت بلتستان کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی سیٹن ریزرڈ ہیں یعنی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ باد میں پورے پاکستان سے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کے سٹوڈنٹس اوپن میرٹ اور باقی ریزرڈ سیٹوں پر اپلائے کریں گے جبکہ دوسرے پروینسز کے سٹوڈنٹس بھی اپنی مخصوص کردہ نشیستوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو بی ایسی آنرز ایگریکلچر کے پروگرام میں اوپن میرٹ میں میل کینڈیٹس کے لیے دو سو بی سیٹیں ہیں فی میل کے لیے دو سو، ڈسٹرکٹ وائز کوٹا میں چار سو سیٹ ریزرڈ کی گئی ہیں ایوننگ کالج میں میل کینڈیٹس کے لیے دو سو اور فی میل کے لیے ایک سو سیٹیں ہیں اس کے لیے باقی تمام ریزرڈ اور کوٹا سیٹیں ملا کر بی ایسی آنرز ایگریکلچر کے پروگرام کی ٹوٹل تیرہ سو ستاون سیٹیں ہیں اس کے بعد بی ایسی آنرز ایگریکلچر کے پروگرام کی ٹوٹل نائنٹی ثری سیٹ ہیں بی ایسی آنرز ایگریکلچر اور ریسورس ایکنومکس کے پروگرام کی ایک سو پچی سیٹیں ہیں فوڈ سائنسز این ٹکنالوجی کے پروگرام کی ٹوٹل ایک سو پچاسی سیٹے ہیں انوارمنٹل سائنسز کی ایک سو انیس مایکرو بیالوجی کے ایٹی ایٹ اینیمل سائنسز کی ایٹی ون سیٹس ہیں ڈیری سائنسز کی فیفٹی فائی سیٹس اس کے بعد ڈاکٹر اور ویٹرنری میڈیسن کی بات کریں تو اوپن میریٹ میں میل کینڈیڈیٹس کی سیوٹی سیٹس فیمیل کی ٹوانٹی تری ایوننگ پروگرام میں میل کینڈیڈیٹس کی سیوٹی سیٹس ہیں فیمیل کینڈیڈیٹس کی ٹوانٹی تری اور اس طرح باقی تمام ریزرڈ اور کوٹا سیٹے میں لانے کے بعد ڈی وی ایم کے پروگرام کی ٹوٹل دو سو اکیالیس سیٹے بنتی ہیں ڈاکٹر اور فارمیسی کے پروگرام کی ٹوٹل پچاس سیٹے ہیں اس کے بعد ہوم ایک اکنومکس کے پروگرام کی ایک سو انتیس بات کریں تو بی ایس بیو کمیسٹی کے پروگرام کی ٹوٹل اکیالیس سیٹے ہیں ہیں جن میں اوپر میریٹ کی ستر جبکہ ایونک وے پروگرام کی شہن چیٹ J Nós سٹیں ہیں اور بریگر کی پرمی کسی کو percentages ممنون چیٹے ہیں اس 3 میں تمام الناس موم ا کرمیس پاک seats پانچ ہزار نوہ ساتی بنتی بس اس کے بعد توبا ٹا پیکسینگ کیمپس میں بی ایس پولٹی سائنس کے سامانس کے پروگرم کی چھانویں سیٹے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس کی دو سو دو بی ایس کمپیوٹری سائنس کی سیٹ کے سانس کی بی ایس کی بی ایس کی بی تیوی سیٹے ہیں بی ایس انفرمیشن ٹکنالوجی کی 100 سیٹے ہیں اس کے بعد بی ایس بائیو کمیسٹری کی 101 سیٹے ہیں باٹنی کی 101 فیزیکس کی 60 سیٹس ہیں ماتمیٹکس کی 60 انگلیس لینگویجن لیٹریچر کی 66 بی ایسی آنرز ہیومن نوٹریشن اینڈ ڈیٹا ایٹکس کی 101 سیٹے ہیں جبکہ بی ایڈ کے پروگرام کی 225 سیٹے ہیں اور اس طرح توبا ٹیکسنگ کے سب کیمپس میں انڈگریجویٹ کے تمام پروگرام کی ٹوٹل ساڑے چودہ سو سیٹے ہیں اس کے بعد بورے والا سب کیمپس میں بی ایس ای آنرز ایگری کلچر کے پروگرام کی 299 سیٹے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس کی 158 بی ایس ماتمیٹکس کے پروگرام کی 146 سیٹے ہیں جبکہ بی ایس سوشیالوجی کے پروگرام کی 150 سیٹے ہیں اور اس طرح تمام انڈگریجویٹ ڈگری پروگرام کی ٹوٹل چودہ سو ستاون سیٹے ہیں اور دیپالپور کیمپس میں بی ایس ای آنرز ایگری کلچر کے پروگرام کی 260 سیٹے ہیں اس کے بعد بی ایس کمپیوٹر سائنس کی 123 سیٹے ہیں اور فوڈ سائنس اور ٹکنالوجی کے پروگرام کی 51 سیٹے ہیں اس طرح ٹوٹل انڈگریجویٹ ڈگری پروگرام کی دیپالپور کیمپس کی 1041 سیٹے بنتی ہیں اور اگر اگر ایگری کلچر یونیورسٹی کے تمام کیمپسز کی بات کریں تو مین کیمپس فیصلہ باد اور تینوں سب کیمپسز کو ملا کر انڈگریجویٹ ڈگری پروگرام کی ٹوٹل 9928 سیٹے بنتی ہیں اگر ایگری کلچر یونیورسٹی کے تمام انڈگریجویٹ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے اپنا انٹی ٹیسٹ کندر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا دوسرا انٹی ٹیسٹ ایڈمیشن کے لیے ایک سیپ نہیں ہوتا ہے یعنی سٹوڈنٹس ایم ڈی کٹ ای کٹ یو سیٹ انٹی ایس نیٹ یا اس قسم کے کسی بھی دوسرا انٹی ٹیسٹ کی بنیاد پر یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد میں ایڈمیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور ایگری کلچر یونیورسٹی کے طرف سے انڈگریجویٹ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے ہر سال دو انٹی ٹیسٹ کنڈڈ کیا جاتے ہیں دوزار سترہ سے لے کر دوزار انیس تک ہر سال دو بار انٹی ٹیسٹ کنڈڈ کیا گیا اس کے بعد دوزار بیس میں کوویٹ کی ورے سے انٹی ٹیسٹ کی کنڈکشن نہ ہو سکی تھی جبکہ دوزار اکیس اور دوزار بائس میں بھی دو بار انٹی ٹیسٹ کنڈڈ کیا گیا عام طور پر یونیورسٹی کی طرف سے جون اور جولائی کے مہینے میں ٹیسٹ کنڈڈ کیا جاتا ہے اور اس سال کے شیڈول کی بات کریں تو پہلے انٹی ٹیسٹ میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ تین جولائے ہیں اور یہ انٹی ٹیسٹ نو جولائے کو کنڈکٹ ہوگا جبکہ دوسرے انٹی ٹیسٹ میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ اکرتیس جولائے ہے اور یونیورسٹی کے طرف سے دوسرا انٹی ٹیسٹ 6 اگست کو کنڈڈ کیا جائے گا اور یہاں اب یونیورسٹی کی طرف سے آفر ہونے والے تمام انڈرگریڈوئی ڈگری پروگرام جو میں ایڈمیشن کے لیے مینیمم ایلیجیبیلیٹی کرائٹیریہ اور ریکوائیڈ انٹی ٹیسٹ کی سٹریمز کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بی ایسی آنرز اگری کلچر کے پروگرام میں ایسے تمام سٹورنٹس ایڈمیشن آسل کر سکتے ہیں جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل یا پری اینجنرنگ اس کے لابے 3 یہ ڈیپلومہ آف ایگری کلچرل سائنسز میں کم از کم 45% مارکس اچیب کیوں ہوں اور انٹی ٹیسٹ میں ایف ایسی پری میڈیکل کے سٹورنٹس انگلیش فیزیکس کیمسٹری اور بیالوجی کے سبجیٹس کا ٹیسٹ دیں گے جبکہ پری اینجنرنگ کے سٹورنٹس کے سبجیٹس میں انگلیش فیزیکس کیمسٹری اور ماتمیٹک شامل ہوں گے تاہم ایگری کلچرل یونیورسٹری کے سٹورنٹس سے کسی قسم کے انٹی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اس کے بعد بی ایس فاریسٹری کے پروگرام میں ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجنرنگ کے سٹورنٹس ایڈمیشن آسل کر سکتے ہیں کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے اور انٹی ٹیسٹ ٹیمز میں ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجنرنگ کے سٹورنٹس کے ساتھ ساتھ 3 years ڈیپلوم آف ایگری کلچرل سائنسز کے سٹورنٹس بھی متعلقہ انٹی ٹیسٹ ٹیمز کے مطابق ٹیسٹ میں اپیر ہو کر داخلہ لے سکتے ہیں اسی طرح بی ایسی آنرز انوارمنٹل سائنسز کے الیجیبیلٹی کریٹیریہ کے بات کریں تو ایف ایسی پری میڈیکل یا پری انجنرنگ میں منیمم 60% مارکس ریکوائیڈ ہیں ڈاکٹر ویٹرنری میڈیسن یعنی ڈی وی ایم کے فائیبر پروگرام میں ایڈمیشن کے لئے ضروری ہے کہ کینٹیڈیٹ نے ایف ایسی پری میڈیکل میں کم از کم 60% مارکس حاصی کیوں اس کے علاوہ انٹی ٹیسٹ کو کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ پاس کرنا بھی ضروری ہے اور انٹی ٹیسٹ میں انگلیش فیزیکس کیمسٹری اور بائیولوجی کے سبجیٹ شامل ہوں گے یہاں اس بات کا خیال رہے ہے کہ زیادہ تر ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن کے لئے ایگریکلچر یونیورسٹی کے انٹی ٹیسٹ کو پاس کرنے کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے اور نہ ہی کوئی منیمم پاسی مارکس کی رکوائرمنٹ ہے تاہم چاند ایک پروگرام ایسے ہیں جن میں ایڈمیشن کے لئے آپ کو انٹی ٹیسٹ منیمم پرسنٹیج کے ساتھ پاس کرنا لازمی ہے جن میں ایک تو ڈی ویم کا پروگرام ہو گیا ہے جس میں آپ کو کم از کم 50% مارکس لینے ضروری ہیں اسی طرح ڈاکٹر اور فارمیسی کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لئے بھی کینڈیٹس کو ایگریکلچر یونیورسٹی کا انٹی ٹیسٹ منیمم 50% مارکس سے ساتھ پاس کرنا ہوگا اور چونکہ اس میں صرف ایف ایسی پری میڈیکل کے وہ سٹوڈنٹ سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں جن کے کم از کم 60% مارکس ہوں تو ایسے کیس میں ان کے انٹی ٹیسٹ میں انگلیش، فیزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کے سبجیٹس شامل ہوں گے اس کے بعد بی ایسی آنرز مایکرو بیالوجی کے پروگرام میں صرف ایف ایف ایسی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں بی ایسی آفٹر انجنرنگ کے کیس میں ضروری ہے کہ کینڈیٹ نے کم از کم 60% مارکس حاصل کیوں اور انٹرمیڈیٹ میں ماتمیٹکس کا سبجیٹ پڑا ہو اور یہاں اس بات کا خیال رہے کہ کینڈیڈیٹس نے انٹرمیڈیٹ میں جو الیکٹیو سبجیٹس پڑے ہوتے ہیں تو انہی مزامین میں اسے ہی انہیں انٹی ٹیسٹ دینا ہوگا یعنی جو سٹوڈنٹس ایف ایسی پری انجنرنگ سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کے انٹی ٹیسٹ میں یہ چاروں سبجیٹس شامل ہوں گے جو آئی سیسٹ سے بلانگ کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں تو ان کی یہ چاروں سبجیٹس ہوں گے اسی طرح اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ میں مات کمپیوٹر سٹیٹس یا مات کمپیوٹر اکنومکس پڑی ہے تو آپ کے انٹری ٹیسٹ میں انہی سبجیٹس کا ہی ٹیسٹ لیا جائے گا اور ہرگز کسی سٹوڈنٹ کو ایسے سبجیٹ کا ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو سبجیٹس نے انٹرمیڈیٹ میں نہ پڑا ہو اور بی ایسے ساوٹر انجنیرنگ کے پروگرام میں ایسے پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس داخلہ نہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد بی ایسے کمپیوٹر سائنس کے پروگرام کی بات کریں تو پری انجنیرنگ پری میڈیکل آئی سیسٹ کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کم از کم 50% مارکس ریکوائیڈ ہیں پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس کو بی ایسے ساوٹر انجنیرنگ میں تو داخلہ لینے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن بی ایسے کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے تاہم ایڈمیشن سیکیور کرنے کے بعد پہلے دو سمیسٹرز میں کینڈیڈیٹس کو ماتھومیٹک سے ڈیفیشنٹ پورسز کمپلیٹ کرنے ہوں گے اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹس نے صرف انہی سبجیٹس کا ہی ٹیسٹ دینا ہے جو انہیں انٹرمیڈیٹ میں پڑے ہیں اس لئے ایسے پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس کا جو ٹیسٹ ہوگا تو اس میں انگلیش فیزیکس کیمسٹری اور بائیولوجی کے سبجیٹس سے شامل ہوں گے اور ہرگز ایسے پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس کو ماتھمیٹکس یا کمپیوٹر سائنس کا ٹیسٹ نہیں دینا ہوگا اس کے بعد بی ایسے انفرمیشن ٹکنالوجی کے پروگرام میں بھی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس داخلہ نہیں لے سکتے ہیں اور بی ایسے سوفٹر انجنرنگ کے پروگرام کی طرح بی ایسے آئی ٹی میں بھی صرف وہی سٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں ماتھمیٹکس پڑھا ہو اور کم از کم 50% مارکس اچھیو کیے ہوں اس کے بعد بی ایسے بی انفرمیٹکس کی بات کریں تو اس میں ایسے پری میڈیکل اور پری انجنرنگ کے سٹوڈنٹس داخلہ لے سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں ڈیفرنٹ انڈرگریڈو ڈگری پروگرام کے الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ اور انٹی تسٹ سٹریم کی انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد انجنرنگ کے پروگرام کی طرف موغ کریں تو بی ایسے پری انجنررنگ کے پروگرام میں ایسے پری انجنرنگ که اسٹوڈنٹ داخلہ لے سکتے ہیں انجنرنگ کے پروگرام کیس میں ہے کہ انٹری تسٹ könnt میں apparatus 33% مارکتت ہے اس طرح بدن جی کو آپ نے انیسے پ sacrificing engineering اور انٹی تی بعد داخلہ لے سکتے ہیں انٹ fand Ltd کے مسائم کے منم 45 milшие پروگرام کو finish 33% لینے ہوں گے اور یہی کنڈیشن انوارمنٹل انجنرنگ اور ٹیکسٹا انجنرن ٹکنالوجی کی بھی ہے اور اس کے علاوہ اگری کلچر یونیورسٹی کی طرف سے آفر ہونے والے جتنے بھی انڈرگریڈوڈ ڈگری پروگرامز ہیں تو ان کی الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ اور انٹی تیسٹ کی ریکوارمنٹ کی تفصیل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر یہ فائل اپلوڈ کی گئی ہے جس کا لینک آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد بی ایسی آنرز فورٹ سائنس اور ٹکنالوجی کے پروگرام میں ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجنرنگ کے سرونٹ داخلہ لے سکتے ہیں بی ایسی آنرز یومن نیوٹریشن اور ٹیٹریٹس کے پروگرام میں صرف ایف ایسی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ جنہوں نے کم از کم سسٹی پرسن داخلہ لے سکتے ہیں اور یاد رہے کہ ڈی وی ایم ڈاکٹر فارمیسی اور انجنرنگ کے پروگرام کے علاوہ باقی تمام انڈرگریٹس کے لیے پاسنگ ماس کی شرط نہیں رکھی گئی ہے اور یونیورسٹی کے ایڈمیشن نوٹفکیشن پر بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انجنرنگ اور انجنرنگ ٹکنالوجی کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے تو انٹریٹس کے پاسنگ ماس 33% ہے جبکہ ڈی وی ایمر فارمیلی کے لیے انٹریٹس کو منیمم 50% ماس سے ساتھ کالیفائی کرنا ہوگا جبکہ باقی تمام انڈرگریٹیو ڈگری پروگرام کے انٹریٹس کی کوئی پاسنگ پرسنٹیج نہیں رکھی گئی ہے اور اگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ بات کے انٹریٹس فارمیٹ کے بات کریں تو کینڈیڈیٹس نے ہنڈرڈ ایم سی کیوز پر مشتمل انٹریٹس صرف نائنٹی منٹس میں اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس دیر گھنٹے کا ٹائم اویلیبل ہوگا جس میں آپ نے 100 MCQs attempt کرنے ہیں ہر MCQ ایک نمبر کا ہوگا اور اس طرح انٹریٹس کے ٹوٹل 100 marks بنتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی نیگٹیو ماطنی نہیں کی جائے گی اور کینڈیڈیٹس نے اپنے انٹریٹ بیگرام کے مطابق جن چاروں سبجیٹس کا انٹریٹس دینا ہے تو ان سب کے 25 MCQs آئیں گے یعنی بائیالجی یا ماتھمیٹکس کے 25 MCQs ہوں گے اسی طرح کیمسٹری یا کمپیوٹر یا اکنومکس کے 25 MCQs فیزکس یا سٹیٹسٹک سے 25 MCQs اور انگلیش کے بھی 25 MCQs ہوں گے اور یونیورسٹی کے طرف سے کسی بھی ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے انٹریٹس ٹیمز میں جو سبجیٹس منشن ہیں تو ان سبجیٹس کے 25 MCQs میں سے آپ پر ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے علاوہ یونیورسٹی کے طرف سے انٹریٹس کا بورے والا بہاولپور اور دیپالپور ایسے تمام سٹوڈنٹ جو انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں یا اس سال سیکنڈیر کے بورڈ اگزیمز میں اپیر ہوئے ہیں تو وہ اپنے فرسٹیر کے ریزرل کی بنیاد پر ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کینڈیٹس کے پاس چوائس ہے کہ وہ مین کیمپس فیصلہ باد کے ساتھ 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 تینوں سب کیمپسز میں کسی بھی پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس صرف فرسٹیر کے ریزرل کی بنیاد پر اپلائے کرتے ہیں اور ان کا میریٹ بن جاتا ہے اور ان کو داخلہ مل جاتا ہے تو ایسے کیس میں ان کا ایڈمیشن آرزی طور پر ہوگا ایسے سٹوڈنٹس کو اپنا انٹرمیڈیٹ کا ریزرل آنانس ہونے کے فورن بعد یونیورسٹی میں ریزرل سمیٹ کرنا ہوگا اور متعلقہ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن کی سٹوڈنٹس کی 30% ویٹر شامل کی جائے گی انٹرمیڈیٹ پارٹ وان کے مارکس کی 30% ویٹر جبکہ انٹری ٹیس کے مارکس کی 40% ویٹر شامل ہوگی اور یہاں اس بات کا خیال رہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے آلیڈی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر لیا ہے تو بے شک ان کے پاس کمپلیٹ انٹرمیڈیٹ کا ریزرل آویلیبل ہے اس کے باوجود انہوں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرتے ہوئے اپنے انٹریمیڈیٹ کے مارکس مینشن نہیں کرنے ہیں ایسا سانتہوں کو مچنان کھائی کرنے ہیں اپنے باہرٹ ویٹر شامل کے لیے اس میں سے اپنے ٹوٹل میں ترمیٹا کرنے ہیں یعنی انٹرمیڈیٹ کے ٹوٹل مارکس میں سے اپنے ٹوٹل میں ترمیٹا کرنے کے بعد صرف ایڈیٹ کے تھیوری کے لیے اپنے یہاں پہ لکھنے ہیں اور اس طرح چاہے کچھ ٹوڈنٹ اس ساتھ سیکنڈ ڈیئر میں اپیئر ہوا ہے یا آلیڈی کسیڈ نے انٹر میریٹ کمپلیٹ کر لیا ہے تو تمام کے تمام سٹوڈنٹس کا میریٹ 30%, فرسٹی 30% اور انٹی ٹیسٹ 40% کے حساب سے ہی کلکولیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی کی طرف سے انٹی ٹیسٹ اور ایڈمیشن کا ڈیٹیل شیڈول بھی دیا گیا ہے جس کے مطابق پہلے انٹی ٹیسٹ کے ریجسٹریشن 5 جون سے سٹارٹ ہوگی اور اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 3 جلائے ہیں جبکہ یہ انٹی ٹیسٹ 9 جلائے کو کندرٹ کیا جائے گا اور اس کا افیشل ریزلٹ 15 جلائے کو اناؤنس کیا جائے گا اس کے بعد سیکنڈ انٹی ٹیسٹ کی ریجسٹریشن 18 جلائے سے سٹارٹ ہو جائے گی اور اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 31 جلائے ہوگی جبکہ سیکنڈ انٹی ٹیسٹ 6 اگست کو کندرٹ کیا جائے گا اور اس کا افیشل ریزلٹ 12 اگست کو اناؤنس ہوگا اور یونیورسٹی کے طرف سے حافظہ قرآن سٹوڈنٹس کا ٹیسٹ اور انٹرویو 17 اگست کو ہوگا کو گھرگلر ایکٹیوٹیز کے لیے بھی انٹرویو اور ٹیسٹ 17 اگست کو جبکہ میل اور فیمیل کینڈیٹس کے سپورٹس ٹرائل 17 سے 19 اگست تک انڈرٹ کیا جائیں گے اور یونیورسٹی کے طرف سے پہلی میل اٹلیس 22 اگست کو ڈسپلی کر دی جائے گی جس کے بعد کینڈیٹس کے پاس 24 اگست تک کا ٹائم ہوگا کہ وہ فی سمیٹ کروا کر اپنی سیٹ سیکیور کریں سیکنڈ میل اٹلیس 25 اگست کو لگے گی جبکہ تھرڈ میل اٹلیس 31 اگست کو لگائی جائے گی اس کے بعد چوتھی مریتالیست 6 ستمبر کو پانچمہ مریتالیست 12 ستمبر جبکہ چھتی مریتالیست 16 ستمبر کو لگائی جائے گی اور 16 ستمبر کو ہی ایو 손وکرounی پروگرام کی پہلی مریتالیست بی لگا دی جائے گی جبکہ ایو Striunksرہات کے دمائی مریے اس ستمبر کو لگی گی اور تمام سیلیکٹیڈ سٹودن کی ارجنیٹیشن ستہا اس ستمبر کو ہوگی اس کے بعد ایجری کلچا لیوریسٹی کے لاستے کے ایر مریت design 꿈 isolے دیا کرتا ہے گا ڈیری سائنس کا میل کی اینڈیڈیٹس کا 69% فیمل کا 54 اگری کلچر کا میل رورل 51 میل اربان 68% فیمل رورل 53 اور فیمل اربان 67% بی ایس اگری کلچرل این ڈریسورس اکنومکس میں میل رورل کا 60% میل اربان 57.9 فیمل رورل 53% اور فیمل اربان 71.5% جبکہ ڈاکٹر ویٹرنری میڈیسن یعنی ڈی ویم کی بات کریں تو میل رورل کا 88.98% پر کلوز ہوا تھا میل اربان کا 89.68% فیمل رورل کا 68.96% پر جبکہ فیمل اربان کا 89.99% پر میرٹ کلوز ہوا تھا اس کے بعد یو ایف کے پارس کیمپس کی بات کرنا تو بی ایس کیمیسٹری 77% بی ایس کیمیسٹری 70.9% باٹنی 60.6% فیسکس 55.2% زیالوجی 64.68% ماتھمیٹکس 57% سٹیسٹک 35.85% سوشیولوجی 48% انگلیش لینگویج لیٹریچر 45% اس کے لابہ یونیورسٹی کی طرف سے جلدی ویب سائٹ کے اس پیج پر پچھلے سال کے کلوزنگ میریٹس کی مکمل تفصیحیل اپلوڈ کر دی جائے گی جس میں یونیورسٹی کے تمام کیمپسز کی انڈرگریجورڈ ڈگری پروگرام کی تمام کیٹگریز کا میریٹس سیپریٹلی پروائیڈ کیا گیا ہوتا ہے اس کے بعد یونیورسٹی کے فیسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو بی ایس کی آنرز اگری کلچر، ہوم ایکنومکس، انوارمنٹل سائنسز، فوریسٹری، اگری کلچر ڈیسورس اکنومکس کے پروگرام کی پہلے سمیسٹر کی ٹوٹل فیس چالیززار پانس سو ستر پہ جبکہ باقی سمیسٹر کی اٹھائی سہار آٹھ سو پچھتر پہ ہوگی جبکہ سیل فائنانس کے کیس میں پر سمیسٹر فیس سینتیس سہار پانس سو پہ ہے تاہم جو سٹوڈنٹس ایوننگ کالیج میں سیل فائنانس کے تحت ایڈمیشن سیکیور کرتے ہیں تو انہیں ایڈمیشن کے وقت بہت لمسام فی بھی ادا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اینیمل سائنسز ڈیری سائنس اور بی بی ایگری بزنس کے پروگرام کی پہلے سمیسٹر کی فیس چالیزار پانس سو ستر روپے اور باقی سمیسٹر کی اٹھائی سہار آٹھ سو پچھتر بلکل یہی فیسٹر کی بی ایس کامرس کے پروگرام کا بھی ہے اس کے بعد یومن نوٹریشن اور ڈیٹر ایٹیوز فور سائنس ایکنالوجی اور ٹیکسٹر ٹیکنالوجی کے پروگرام کی پہلے سمیسٹر کی فی 48,125 روپے جبکہ باقی سمیسٹر کی 32,315 روپے ہے اگری کلچرل انجینرنگ، فوڈ انجینرنگ، انرجی سسٹمز انجینرنگ اور انوارمنٹل انجینرنگ کے پروگرام کی پہلے سمیسٹر کی فی 46,750 روپے باقی سمیسٹر کی 37,815 روپے جبکہ یہی فی سٹرکچر مایکرو بیالوجی کا بھی ہے اس کے بعد ڈیوی ایم کی بات کریں تو پہلے سمیسٹر کی فیس 43,320 روپے جبکہ باقی سمیسٹر کی 17,815 روپے ہوگی جبکہ ایوننگ کے کیس میں سیل فائنانس کی پر سمیسٹر فیس 50,000 روپے ہے فارمڈی کے پروگرام کی پہلے سمیسٹر کی اور باقی سمیسٹر کی بھی 78,375 روپے ہے جبکہ بی بی ای کومیرز بای انفرمائٹکس کمپیوٹر سائنس آئی ٹی اور سوفٹر انجنیرنگ کے پروگرام کی پہلے سمیسٹر کی فی 58,440 روپے اور باقی سمیسٹر کی 52,250 روپے ہے اس کے بعد ہسٹر فیس کی بات کریں تو پہلے سمیسٹر کی فی 18,750 روپے جبکہ باقی سمیسٹر کی 13,125 روپے ہوگی اور جو سٹوڈنٹس یہ فی سٹکچر فورڈ نہ کر سکتے ہوں تو یونیورسٹی کی طرف سے بیشتر سکالشپ اور فینینشل اسسٹنس پروگرام آفر کیا جاتے ہیں جن میں ایڈمیشن سیکیور کرنے کے بعد اپلائے کیا جا سکتا ہے اگر آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ فی افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ واقعی میں ڈیزرونگ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی سکالشپ یا فینینشل اسسٹنس پروگرام ملنے کے چانسز ہوتے ہیں اور تمام سٹوڈنٹس کو انٹری ٹیسٹ کے لیے یونیورسٹی کی ویبسائٹ سے آن این اپلائے کرنا ہوگا جس کا لینک یہاں دیا گیا ہے اور کینڈیڈیٹس کو انٹری ٹیسٹ کی ریجسٹریشن کے ساتھ ایڈمیشن کے لیے بھی آن این اپلیکیشن ایک ساتھ جمع کرانی ہوگی اور آن اپلائے کرنے کا لینکہ ایڈمیشنز.uaf.edu.pk ہے اور آن لائن ریجسٹریشن کرتے ہوئے کینڈیٹس اپنا پرسنل ای میل آئی ڈی موبائل نمبر اور پاسوارڈ درج کریں کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے ہر طرح کی کمیونکیشن اسی موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی کا تھوہی ہوگی اگر کوئی سٹوڈنٹ دونوں انٹری ٹیسٹ میں اپلائے کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں دونوں انٹری ٹیسٹ کی فیز جمع کروا سکتا ہے اور انٹری ٹیسٹ کی ریجسٹریشن کرتے ہوئے ایڈمیشن کے لیے آن لائن درخواست جمع کروانا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ انٹری ٹیسٹ کے لیے الگ الگ بھی اپلائے کر رہا سکتا ہے اور ایک انٹری ٹیسٹ میں اپلائے کرنے کی پرسیسنگ فی پندرہ سو روپے ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ریجسٹریشن فارم کو کمپلیٹ کریں اور اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کریں اس کے بعد آپ نے چالان فارم کا پرنٹ آر نکالنا ہے اور الائیٹ بینک لیمیٹیڈ یا مسلم کمرشل بینک لیمیٹیڈ کی کسی بھی برانچ میں پرسیسنگ فیز جمع کرانی ہے فیز جمع کرانے اور ویریفکیشن کے بعد آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر لاغ ان کرنے کے بعد انٹری ٹیسٹ اور ایڈمیشن کے لیے اپلائے کریں اور انٹری ٹیسٹ کی ریجسٹریشن اور ایڈمیشن فارم جمع کرانے کے لیے کینڈیڈیڈ کی پکچر، میٹرک سرٹیفکیٹ، انٹر پارٹ ون کا سرٹیفکیٹ اور شناتی کارڈ یا بے فارم کی سکینڈ کاپی اپلوڈ کرنی ہوگی اس کے بعد آخری سٹیپ میں کینڈیڈیٹس اپنی رول نمبر سلپ کا پرنٹ آٹ لیں گے اس کے لاغے اگریکلچر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائے کرنے کا مکمل سٹیپ بی سٹیپ پروسیجر اس ویڈیو میں ایکسکلین کیا گیا ہے لیکن یاد رہے کہ اس ویڈیو میں پچھلے سال کے انٹری ٹیسٹ کے ریجسٹریشن سے متعلق بتایا گیا تھا اور اس سال اگر اپلائے کرتے ہوئے تھوڑا سا پروسیجر چینج ہو گیا ہو تو اکارڈنگلی آپ کو مینج کرنا ہوگا اور یونیورسٹی کے اڈمیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی فرد انفرمیشن یا گائر لائنز کے لیے دیئے کہ کانٹیک نمبرز کے تھوڑھ آپ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ رافتہ کر سکتے ہیں